مائے رجب المرجم شریف کی آج چھے تاریخ ہے اور اس مائے مبارک میں وہ سارے اولیاء کرام کے آراز بھی منائے جاتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کا ذکر خیر کرنا باعث عبادت بھی ہے باعث برکت بھی ہے اور خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے اس سب کے لیے ایک سیرتِ طیبہ کا بہترین نمونہ ہے یہ رسول پاک اور یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفتابِ نبکوت کی کرنے ہیں اور اللہ نے اپنے حبیبِ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف شانِ عطا فرمائی اگر آپ اس شانِ صداقت کو دیکھنا ہو تو صدیقِ اکبر کو دیکھ لیں شانِ عدالت کو دیکھنا ہو تو فاروقِ آدم کو دیکھ لیں شانِ سخابت کو دیکھنا ہو تو حضرتِ عثمانِ گری کو دیکھ لیں اور شانِ شجار کو دیکھنا ہو تو علیہ حیدرِ کررار کو دیکھ لیں اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں اللہ کے مختلف ولی ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کرنوں کو آگے لوگوں تک پوچھا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاة والسلام کی وہ صفات کے مظہر ہیں اس لئے وہ وہ صفات رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حال ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے اور میں امام الانبیاء سرکار دعالوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں میں حضور کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا تو ہمارے اس پاک و ہند میں اللہ کے بلیوں میں سے جنہوں نے پیغام پہنچایا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان میں سے سب سے بڑی ہستی حضرت داتا گنبخش علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ اور پھر آپ کا یہ فیض لوگوں تک پہنچانے کے لئے جو دوسری بڑی ہستی جن کا ذکر خیل کیا جاتا ہے وہ حضرت مہین و دین کشتی عجبیری رحمت اللہ علیہ کہ آپ نے پاک و ہند میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام لوگوں تک پہنچایا اس لئے آپ کو نائب رسول بھی کہا جاتا ہے نائب رسول فی الحند آپ کے یہ لقب ہے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا مَا تَحَبِيبٌ فِيْهُم بِاللَّهِ یہ وہ شخص خود ہوا ہے جو اللہ کی محبت میں زندگی گزاری اور اللہ کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اللہ کی ولیوں کا ذکر کرنا ہم پہ ان کا قرض بھی ہے اس لئے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مَا لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا وہ رب کا بھی ناشکرہ ہے اور لوگوں کے جو ہمارے اوپر احسانات دولت کی صورت میں اگر ہوں ان کا بھی شکر ادا کرنا لازم ہے اور اگر ایمان کی صورت میں ہیں وہ اللہ کے ولی جو دو طرح سے صرف اللہ اور اس کی رسول کا پیغام پہنچانے کے لئے ہم تک پہنچے تو یہ ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر لوگوں کے سامنے کریں اور خاص طور پر ان کا ذکر خیر اس لئے بھی کیا جاتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے لئے کہ آئیڈیل ایک رہنما بنیں یہ دنیا کے ایکٹر دیکھ کر ان کے پیچھے نہ چلیں ان اللہ کے ولیوں کا ذکر خیر سن کر ان کے نقشے کا دو پر جائیں حضرت ایویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی بھی ہیں اور ولیوں کے اولیاء کے سردار لکھوں ان کا وسائل بھی اسی ماہ مبارک کی تین تاریخ کو ہے اور حضرت ایویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جببہ مبارک حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رشاہ فرمایا میرا یہ جببہ ویسے کرنی کے پاس لے جانا اور انہیں کہنا میری امت کی بخشش کی دعائیں فرمائیں حالتا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے جبرائیل امین جن کے طلبوں کے بوسے لیتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام جن کی اقتداء میں نمال پڑھتے فخر ادا کرتے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جببہ حضرت فاروق اعظم اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے ہیں اور ایسے کرنے کے پاس جانا اور انہیں کہنا میری امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور اب نوجوانوں سنو ان کا عمل کیا تھا اتنی بڑی شان اللہ نے کیسے عطا فرمائی ان کا عمل یہ تھا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے ان کی والدہ نبینا تھی بڑا پہ میں پہنچ چکے تھی یہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے آلہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ زمانے میں ہوئے ہیں لیکن حضور سے ملاقات نہ ہو سکی اور وجہ بھی کیا بنی والدہ کی خدمت ایک مرتبہ والدہ سے اجازت مانگی کہ میں امام الانبیاء سنکاری دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں والدہ نے فرمایا جاؤ اگر وہ مسجد میں ہوئے تو ملاقات کر کے آ جانا گھر نہ جانا حضرت عویسل کرنی رضی اللہ عنہ کرن یمن سے چلے اور کتنی مشکلات پرتاش کر کے جب مدینہ شریف پہنچے مسجد نبی میں آئے تو پتہ کلا حضور مسجد میں نہیں ہیں گھر میں ہیں لیکن کیونکہ والدہ نے کہا تھا اگر مسجد میں ہوئے تو ملاقات کر کے آ جانا گھر نہ جانا والدہ کی فرمہ برداری کی اور مسجد سے ہی واپس تشریف لے اور پھر ایک مردبہ ماں سے کہا امہ جان میں پہلی مردبہ گیا تھا آپ نے فرمایا تھا مسجد میں ملاقات کر کے آنا گھر نہ جانا مسجد میں تو سرکار ملے نہیں ہیں تو اب میں کیا کرو میرا دل کرتا ہے سرکار سے ملاقات کرو فرمایا آپ گھر جانا اگر گھر میں مل گئے تو ٹھیک ہے مسجد میں نہ جانا اور بیٹا اتنا فرمہ بردار کہ گھر گئے تو پتہ جلا حضور مسجد میں ہیں مسجد میں نہیں آئے پھر گھر سے ہی واپس چلے گی یہ والدہ کی اتنی اطاعت و فرمہ برداری اور رب نے پھر مقام کتنا اطا فرمایا حضرت دارتہ گنگ بخش علی حجبینی رحمت اللہ تعالیٰ علی کشف المادیوب میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ آپ کی ملاقات کے لیے یمن میں تشریف لے گئے حضور کے فرمان کے مطابق تو آپ کا جا کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ہم نے اب ایسے ملنا ہے لوگ ان لوگوں نے کہا ایک دیوانہ سا ہے بکرییں چلاتا ہے شہر میں کم ہی رہتا ہے لوگوں سے مل ملاقات کم رکھتا ہے جنگل میں جائیں اور جا کے انہیں ڈھونڈ لیں تو یہ دونوں حضرات جب گئے جنگل میں وہ نماز پڑھ رہے تھے اور بکریوں کی رکھوانی شیئر کر رہا تھا انہوں نے پوچھا حضرت اب ایسے کرنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ شیر تو بکریوں کا تشمن ہے یہ تو بکریوں کو کھا جاتا ہے یہ کب سے تمہارا فرمان مردار بن گیا ہے تمہاری بکریوں کا رکھوالہ بن گیا ہے تو آپ نے فرمایا جب سے ہم اس کے بن گئے ہیں شیر مارا بن گیا ہے من قانا للہ قانا اللہ لہو جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ ساری کائنات اس کی بنا دیتا ہے موسیقا